ڈاکٹر مصود پرویس اور جو نہیں ڈرتے وہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں آج ہم بات کریں گے خواتین کی حقوق اور مردوں کے حقوق کے بارے میں بلکہ میں یہاں پہ ایک الان کروں گا آج کہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایک تنظیم بنائی جائے جو حقوق مردوں کی حفاظت کرے اور یعنی میل رائٹس پروٹیکشن اورگنیزیشن بنائی جائے اب ضرورت اس بات کی ہے ہمارے پر عزام یہ ہے کہ آپ عورتوں کو حقوق نہیں دیتے حالانکہ ہمارے پاس تو کوئی حق باقی بچہ ہی نہیں ہے میں آج فردن فردن ان سارے حقوق کی آپ سے ڈسکشن کروں گا اور تھوڑے ٹائم میں میں ساری بریف سی ڈسکشن کروں گا آپ دیکھیں کہ خواتین کا یہ حال ہے کہ میں رزانہ دیکھتا ہوں کہ شام کو جب میں گھر جا رہا ہوتا ہوں انکلوڈنگ بھی کہ ہم لوگ پھل خریدتے ہیں چیزیں خریدتے ہیں گفت خریدتے ہیں کہ یہ جو ہے چیزیں یہ اپنی بیوی کے جا کے گوش گزار کرتے ہیں اور اس کو پیش کرتے ہیں اور خود بلکہ یہ ہے کہ لوگوں سے بلکہ کچھ لوگ تو نجاز طریقے سے بھی چھینہ جپٹی کر کے بھی چیزیں اٹھا کے تو اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے لے جاتے ہیں خود کبھی نہیں کھاتے یعنی خود کنجوسی کر کر کے مر جائیں گے لیکن اپنی بیوی کو خوش رکھتے ہیں ان کی بیوی ہر شادی پہ نیا جوڑا پہنتی ہے جبکہ وہ دو صاحب ہیں ان کا جوتا بھی موچی سے کئی دفعہ ٹانکے لگے ہوئے ہوں گے ان کی ایک جین میں ہی میں نے اپنے کلرکوں کو دیکھا ہے تو وہ ایک ہی جین میں پوری زنگی گزار رہتے ہیں کبھی نیا سوٹ نہیں پہنتے اگر کبھی پہن بھی لیں تو شاید کچھ سال دو سال کے بعد عید پہ ان کو نصیب ہوتا ہے وہ بھی بیوی کی رضا مندی سے کہ یہ سوٹ لے لیا جائے اور وہ خود پسان کر کے لے آتی ہے جبکہ بیوی برینڈڈ سوٹ پہنتی ہے اور اس کا جو سوٹ ہو سکتا ہے وہ سیکنڈ اینڈ ہوتا ہو لیکن وہ پھر بھی لگا ہوا ہے پیسہ کمانے میں اور اپنے بیوی بچوں کی خدمت کرنے میں کیا مرد کا کوئی حق نہیں تھا نئے سوٹ پہ سارے حق جو ہے خواتین کے تھے وہ جو کر رہا ہے کیا یہ یہ عورتوں کی خدمت نہیں کر رہا آپ اس سے زیادہ اور کیا چاہتی ہیں آپ مارکیٹ میں چلے جائیں آپ جا کے بیٹھ جائیں میں یہ اس طرح کی چیزیں بہتر دیکھتے رہتا ہوں آپ کسی بھی لیبیٹی مارکیٹ چلے جائیں آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ دیکھیں اچھی کسی برینڈ کی شاپ پہ چلے جائیں عورتیں آئیں گی پہلے عورت چل رہی ہوگی پچھے مرد بچہ اٹھائے ہوگے چل رہا ہوگا ایک کو اس نے انگلی سے پکڑا ہوگا ایک یہاں بٹھائے ہوگا اور عورت اس طرح چل رہی ہوگی جیسے وزیری آدم چل رہی ہے اور پیچھے اس کا حال ایسے ہوگا کہ جیسے ملازم ہو حالانکہ مرد کو آگے چلنا چاہیے تھا عورت کو اس کے پیچھے چلنا چاہیے تھا لیکن ہم اپنے حقوق گواہ بیٹھے ہیں اب ہمیں اپنے حقوق لینے کی باری ہے ہم عورتوں سے حقوق لیں گے ہمیں حقوق اب مزید ہمارے پاس بچے کچھ نہیں ہیں اب مارکیٹ میں جا کے دیکھ لیں کیا ہوگا کہ جی وہ بچہ اٹھایا ہوا گا وہ عورت کہے گی یہ سوٹ چار دیں یہ سوٹ چار دیں یہ اٹھا دیں یہ ہوتا ہے پندہ ہزار بیس ہزار پندہ ہزار سہ ہزار آٹھ ہزار اور یہ ماروی جیسے ہیں ماروی سرمت جیسے خواتین ہوتی ہیں اور اس کے بعد جب بل بنتا ہے تو یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تمہاری جیب میں پیسے بھی ہیں یا نہیں ہیں وہ مر جائے گا کٹ جائے گا لیکن ان کا بل بھار دے گا کیونکہ اگر وہ نہیں بھرے گا تو تانے سننے پڑیں گے یعنی اگر آپ دیکھا جائے تو جتنی کرپشن ہے اس ساری کرپشن کے پیچھے عورتیں ہیں اگر یہ اس طرح کی نجاز مطالبات فضول خرچی اور برینڈڈ سوٹ اور یہ جو بیوٹی پالر اور یہاں پیسے نہ گوائیں تو برکت ہی برکت ہے ہمارے کار میں ہمیں کرپشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کرپشن پہ لگانے والی یہ خواتین ہیں کیونکہ ان کی ڈیمانڈز ہی اتنی ہوتی ہیں کہ فلان ہے بیس ہزار کا سوٹ پہنو ہے میں پچیس ہزار کا پہنوں گی مجھے لے کے دیں آپ جا کے دیکھ لیں یہ حقیقت ہے آپ جا کے دیں مارکٹ میں ایک گھنٹے کے لیے بیٹھ جائیں اور یہ دیکھ لیں نطارہ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ان کی ایفشنسی دیکھی جائے تو سب سے زیادہ جو خواتین ملازمت کرتی ہیں وہ ایڈیوکیشن میں ہیں تو ایڈیوکیشن درہ نیلسز کرتے ہیں یہ کام کرتی کیا ہے تین مہینے کی چھٹی گرمیوں کی ایک مہینے کی سردیوں کی ایک مہینے کی کیولیو اور باقی تیواروں کی اور تین مہینے زچگی میں تو کام تو کیا دو یا ڈھائی مہینے سال میں اور مقابلہ کرتی ہیں مردوں کا برابری کے حقوق برابری کے حقوق اگر ملیں گے تو پھر پورا کام بھی کرنا ہے ہمارے سے برابری کیا زیادہ لے لیں لیکن ہمارے سے ایسا کام کر کے دکھائیں آپ آرام سے گھر میں بیٹھی ہیں بلکہ آپ نے ملازم رکھے ہوتے ہیں کھانا پکانے والا اور ہے صفائی کرنے والا اور ہے اور آپ بیٹھ کے ڈرامے دیکھتی ہیں اور کیا کرتی ہیں آپ چونیاں کرتی ہیں غیبت کرتی ہیں ڈرامے دیکھتی ہیں اس کے علاوہ تو آپ پس کام ہی کوئی نہیں ہے یا پھر یہ میرا جیسا میری مرضی جیسا اس پہ آپ آگئے کیونکہ آپ بس کام کرنے کو نہیں ہے فراغت ہے کوئی مرد ڈرامے نہیں دیکھتا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ خلیل و ریمان کمر کون ہے کیونکہ ہم نے کبھی ڈراما دیکھ رہی نہیں ہے ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا ہم تو محنت کرتے رہتے ہیں اور ساری خواتین اس کی فین تھی پھر یہ کیسے آپ دیکھتی ہیں فارغ ہوتی ہیں تو آپ ڈراما دیکھتی ہیں کسی مرد سے پوچھیں خلیل و ریمان کمر کون ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس ٹائم نہیں وہ تو آپ پیسہ کمانے کے مشین بنا ہوئے تو اس طرح جو ہے یہ آپ ہیں کریفشن کی جائد خواتین ہیں معاشرہ خراب کرنے والی خواتین ہیں اب آپ بچوں پہ آ دیں آپ کے گھر میں جو بچے ہیں ٹھیک ہے میری بھی ماں ہے ساری کچھ لیکن اس وقت ماں یا بیٹی کو نہیں سوچنا آپ نے جنس کا سوچنا ہے مرد اور عورت کا مقابلہ چل دائیں اس وقت ماں یا بیٹی کا نہیں چال رہا بات یہ ہے کہ آپ کے بیوی آپ کے بچوں کو جیسے ہی بچے جوان ہوتے ہیں پچھلی پوری زندگی کی ساری باتیں یاد کر کے ان کے کان میں ڈال دیتی ہے اور وہ باپ سے لگنے پر تل جاتے ہیں یعنی باپ کے سامنے بیٹے کو کھڑا کر کے رہتی ہے اور پچھلے سارے بدلے گنواتی ہے کیونکہ میرے ساتھ ایک ایک ایکسپریئنس ہویا ہے میری بیوی حالانکہ ڈاکٹر ہے شادی ہوئی تو تیسے یا چوتھے دن مجھے پالک گوشت پسند تھا میں نے امی کو کہا کہ پالک گوشت پکا دیں تو ان نے پکا دیا تو وہ ابھی تک مجھے تانے دیتی ہے کہ شادی کے تیسے دن آپ نے مجھے پالک کھلائی تھی یار کیا ہو گیا میں نے پالک کر کے کھلا دی مجھے پسند تھی یعنی میں اپنی پسند کی چیز بھی نہیں کھا سکتا اس وقت تو اس نے بادل نخواستہ دو چار لکمیں لے لیے لیکن مرگی پہ پکی ہوئی تھی بھئی تم وہ کھا لو برائیل اس کے پسند نہیں تھا تو وہ اب تک مجھے وہ تانے سننے پڑتے ہیں اور یہ ہر گھر کا یہی حال ہے آپ کے بچوں کو آپ یعنی پہلے دن شادی کے دوسرے یا چوتھے دن بھی جو بات ہوئی ہوگی وہ ان بچوں کے کان میں ڈالتی رہے گی اور کہے گی کہ تمہارا باپ ایسا تھا تمہارا باپ لیکن کوئی مرد ایسے نہیں کرتا کہ تمہاری ماں ایسی تھی اور نہ ہی بچے سنتے ہیں یہاں پہ آپ خود دیکھ لیں ہم اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں لیکن آپ خود سوچیں کہ آپ اپنی باپ سے کس دن پوچھیں کہ یعنی آپ کی ماں تو بہت اچھی ہے کیا اس کی بیوی اچھی تھی اس سے پوچھے سہی اس پہ کیا گذری یہ یہ مکرو فریب کا ممبا ہے یعنی عورت کی مکاری سے بڑھ کر تو کوئی مکاری ہے ہی نہیں یہ تو میں نے کئی جگہ پڑھا ہے اور بلیلیں بھی مجود ہیں تو اس کی مکاری سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے صرف فرق ہی ہے اب ایک اور بات آ جاتی ہے کہ ماں بچے سے بڑا پیار کرتی ہے ماں یہ کرتی ہے وہ کب ماں ماں ہو رہی ہے رکشوں کے پیچھے بھی ماں لکھا ہوا ہے یعنی وہ جو رکشہ چلا رہا ہے وہ بھی یہ لکھتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے تیری ماں نے دعا یہ مانگی سے تو رکشہ چلا ہے یعنی وہ ایسے ہی ایک ماں ماں کا شہروں نے ڈال دیا کچھ بھئی باپ کی قدر کوئی نہیں ہے باپ ساری عمر پیسے کما کما کے پوری زندگی برباد کر دیتا ہے اپنی اولاد کی مستقبل بنانے کے لیے ماں کیا کرتی ہے کہ صرف اس کو لش پشکا دیتی ہے اوہ میرا بچہ اوہ آجا آجا میرے پاس یہ وہ صرف باتیں باپ پرکٹیکلی کر رہا ہوتا ہے اور ماں صرف وہ کیا کہتے ہیں ایک زہری سے محبت شو کر رہی ہوتی ہے اور ہر جگہ پہ کریٹر ماں لے رہی ہوتی ہے باپ تو کسی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ میرے ساتھ کیا گزر رہی ہے آپ خود دیکھ لیں آپ کی بیوی جب بھی بیٹھے گی اپنے سیلیوں میں اپنے میکے جائے گی وہ اپنے شوہر کی برائی کرے گی لیکن آجا تک میں نے کسی مرد کو نہیں دیکھا کہ جو محفل میں جا کے اپنے بیوی کی برائی کرے جبکہ ہر عورت محفل میں اپنے بیوی کی برائی کر اپنے شوہر کی برائی کرے گی تو حقوق اور کیا چاہیے وہ تو بیچارے کچھ کاری نہیں دے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جب بچوں کی شادی ہوتی ہے یہاں پہ آجیں بہت نہیں سب سے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے زندگی میں جو ایک ایونٹ آتا ہے وہ بچوں کی شادی کارتا ہے تو بچوں کی شادی پہ بھی ساری رشتے پسند کرنا یہ وہ کرنا کرانا ہو کے اس کے بعد جو ہے شوہر نامدار کو بلالیا جاتا ہے کہ جناب ہم نے یہ دیٹ فکس کا دی آپ نے بھی آنا ہے یعنی جس طرح مہمانوں کی طرح اس کو اطلاع دی جاتی ہے بیٹی ہیں بیٹوں کے رشتے عورتیں طے کرتی ہیں یہ سارا حقوق بھی ہم نے ان کو دے دی ہیں یعنی ہمارا بچوں پہ کوئی حق بھی نہیں ہے کوئی مخالفت کر کے تو دکھائے کہ یہ مجھے رشتہ پسانے نہیں ہے اور پھر اس گھر میں رہا کے دکھائے بھئی یہ خواتین اپنے حقوق سے تجاوز کر چکی ہیں ہمارے سارے حقوق سلب کر چکی ہیں اس کے باوجود کہتے ہیں جی وہ ہمارے نہیں ہیں ہمارے حقوق کم ہیں ہمیں اور حقوق چاہیے اور حقوق چاہیے بھئی آپ کر کے دیکھ لیں آپ سارے حقوق ہمارے سے لے کے دیکھ لیں ہم نے کون سا آپ کا حق مارا ہے ہم آپ کو پریورٹی پہ آپ کو سیٹیں بھی دے رہے ہیں آپ کی عزت بھی کر رہے ہیں آپ کو گھر میں بٹھائے رہے ہیں گھر میں بٹھا کے ہم آپ کی جتنا کماتے ہیں آپ کے ہاتھ میں لاکر دے دیتے ہیں اس کے باوجود ہم برے ہیں پھر یہ اور کون سا حق چاہیے ہمارے سے کیا ہمارے زندگی چھین نہیں باقی رہ گئی ہے باقی تو سب کچھ لے چکی ہیں اور کون سے حقوق چاہیے آپ کو یہ سارے حقوق ہم دے چکے ہیں تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جو لوگ اس معاشرے میں میرے ساتھ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری ایک تنظیم ہونی چاہیے وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور نیچے کومنٹ بھی کریں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کیا آپ کے ساتھ یہ سارے واقعات نہیں ہوتے کیا آپ ہر شادی پر کیا آپ بیوٹی پیلر میں جا کے تو ہزاروں روپے کا میک اپ کرواتے ہیں ہماری تو شیپ بڑی ہوتی ہے تو ہم شادی پر چلے جاتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں تو یہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ پرسوں ہم نے کون سا سوٹ پہنا تھا لیکن ہر خاتون کو یاد ہوگا کہ پوری براد کے سوٹ اس کو یاد ہوگا کہ اس نے فلان نے یہ سوٹ پہنا تھا اور اگلے کو تانے دیں گی کہ تم نے یہ سوٹ اس طرح کی جو ہے وہ حقوق تو ہمارے پاس بچے ہی نہیں ہیں آپ خود دیکھ لیں آپ ہر گھر کے جتنی بھی چیزیں ہیں ہم اپنے مرزی سے سبز ہی نہیں پکوا سکتے تو ہم باقی کیا کرنا ہے ہمارے پاس حقوق نہیں ہے یہ جو خواتین ہیں ان کو بتا دیں کہ ہمارے پاس کوئی حق نہیں ہے سارے حقوق ہم آپ کو دیچ چکے ہیں اس کے بعد کوئی قصر رہ نہیں گئی اب مجھے اجازت دیں انشاءاللہ نیکس پروگرام جو ہے ہم اپنا وہ سائنٹفک کریں گے اور وہ ہوگا کولیسٹرول پہ تو کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میرا کام ہے سائنٹفک ٹاپک پہ بات کرنا تو یہ تو سوشل تھوڑا سا ہو گیا تھا اور اس میں آپ کی شمولی ضروری اگر آپ نے اس کو صرف تماشبین بنے رہے یا یہ جو آزادی مات ہو رہا ہے تو یہ ہمارے گھروں تک پہنچ جائے گا اور ہمارے گھر برباد ہو جائیں گے تو اس لیے اس کو سبسکرائب کریں اور میری اس تنظیم کا حصہ بھی بننا ہے آپ نے اب مجھے جزئے ہیں اللہ حافظ یہ ناظرین ایک اور بات ہے آج آپ ایک تجربہ کر کے دیکھیں ہم ساری عمر پیسے اپنی بیویوں کو دیتے ہیں جن لوگوں کی بیویاں جوب کر رہی ہیں آپ ذرا ان کی تنخواہ کے پیسے مانگ کے تو دیکھیں آپ کسی وجہ سے بیمار ہو گئے ہیں یا دسیبل ہو گئے ہیں تو یہ امید مت رکھے گا کہ وہ کما کے آپ پہ لگائیں گی ہم تو لگا چھوڑتے ہیں لیکن ان سے توقع مت رکھیں آپ مانگ کے دیکھیں وہ جتنا کماتی ہیں یا اپنے میکے پہ لگائیں گی یا بینک میں رکھیں گی یا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں پہ وہ لگا دیں لیکن آپ پہ کبھی نہیں لگائیں گی کیونکہ وہ آپ کے ساتھ مخلص اس طریقے سے نہیں ہوتی ان کو یہی لگتا ہے کہ ان کے اور حقوق تھے جو آپ میں سلب کی ہوئے ہیں ہم تو فراغ دل ہوتے ہیں ہمارا ڈیوٹی بھی ہے ہم وہ پوری کرتے ہیں لیکن اگر کبھی آپ کو یہ ہو جائے کوئی مسئلہ تو یہ مت سوچئے گا کہ آپ کے بیوی آپ پہ پیسہ لگائے گی کبھی نہیں لگائے گی اور اگر لگا بھی دیا تو آپ کی عمر اگر چھے مینے ہوگی تو تین مینے رہ جائے گی کیونکہ باقی تین مینے وہ تانے دے دے کہ آپ وہ مار چھوڑے گی کہ میں نے یہاں تمہارے پہ یہ لگایا تم تو نکھٹو ہو تم ساری عمر نکھٹو رہی ہم نے پیسے لگائے تو تین مینے بھی لگانے پڑے تو وہ آپ کو تانے دے گی کہ تم تو نکھٹو ہو کچھ کماتے نہیں ہو یہ پڑے ہوئے ہو یہ ہے وہ ہے یہ میڈل کلاس کی میں بات کر رہا ہوں جو لوگ اس طریقے میں اس طریقے سے ایک اور تجربہ کر لیں ہر بیوی اپنے شوہر کے موبائل پر نظر رکھتی ہے اس کو چیک کرتی ہے برابری کے حقوق چاہیے نا دے دیں ان کو حقوق برابری کے ہم نے دے دی ہے کیا ان کا موبائل چیک کرنے کی جورت ہے آپ میں آپ چیک کر کے دکھائیں کہ میں نے تمہارا موبائل چیک کرنا ہے تمہارے تم کس کس کو کالیں کرتی ہوں اگلے دن یا تو آپ کے گھر میں فساد پر دے گا وہ میکے چلی جائے گی یا اس پہ انتہائی بڑا جگڑا پیدا ہو دے گا کہ تم نے میرے پہ شک کیا حالانکہ وہ روزانہ آپ پہ شاک کر کے آپ کو موبائل دیکھتی ہے چوری چھپے دیکھتی ہے آپ کی کالوں پہ نظر رکھتی ہے کس سے بات ہو رہی تھی کیوں ہو رہی تھی ہمارے سے کسی خاتون کا فون آ جائے ہمیں تو وہ ہماری گر فرینڈ بن جاتی ہے اور اگر ان کو آ جائے تو ان کا بھائی ہوتا ہے یہ کیسے یہ تضاب کیوں آیا آپ کر کے دیکھ لیں آج یہ کریں اور شام کو میں دیکھوں گا کہ کس کس کی بیویاں گھر پہ ہیں مجھے ذرا کومنٹس کیجئے گا یاد کر کے دیکھ لیں اسی طریقے سے ایک نصیت یاد رکھے گا کبھی اپنے ہاتھ کٹ کے اپنے بیوی کو مت دیجئے گا آپ اپنی پروپرٹی یا بینک بیلنس اس کے حوالے کر دیں پروپرٹی خاص طور پر اور پھر واپس لے کے دکھائیں چاہے امانتن ہی دے دیں وہ واپس ہی نہیں کرے گی اور طلاق لے لے گی لیکن آپ کو پروپرٹی واپس نہیں کرے گی یہ میرا بابا ہے اور اگر آپ لینے میں کامیاب ہو بھی گئے تو ساری عمر پانے دے گی کہ ایک دفعہ آپ کے باپ نے مجھے یہ دیا تھا اولاد کو کہے گی اور پھر واپس لے لیا ہاں یہ ساری عورتوں پر لاغو نہیں ہوتا چند ایک اچھی بھی ہیں لیکن اس طرح کی جو میرا جسم میری مرضی والی ان سے توکہ مت رکھئے گا ان سے جو بندہ ان کو دے دے گا وہ واپسی کا تصور بھی مت کرے بلکہ اکثریت ایسی ہے تو اس لیے یہ میری ایک نصیت بھی یاد رکھئے گا اور اس سے کانشیس رہیے گا ہمیں اپنے حقوق کے لیے اب جنگ لڑنی ہے ہم نے یہ سارا کچھ ان سے لینا ہے اب اب انہوں نے جو کچھ لینا تھا لے لیے آپ کو ہمارے پاس تو کچھ بچا نہیں ہے اب ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے اور آپ میرے ساتھ ہوں گے آپ بھی موسیقی موسیقی